بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے فہاشی کے اڈے پر فروخت کی جانے والی معصوم بچی اس کو بائیاب کروایا گیا اور والد کو گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ والد خود ملوثا اپنے بیٹی کو فہاشی کے اڈے پر چھوڑنے میں اور اس کی جو اہم تفصیل پولیس نے جاری کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے اور کیمپس میں متنازے تقریب پر آئی بی اے کراچی کی طلبہ کے خلاف کاروائی جو آپ جانتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کی ایک ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی ایک فنکشن ہوا اور یہ کراچی یونیورسٹی کے کیمپس ہے آئی بی اے اس میں یہ فنکشن ہوا اور اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنوں کو ملیں اور ہمارے جو کہ اسلامی ریاست ہے اور وہاں پر ایسے کردار بدبودار جو گھنانے کردار ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں اور اگر ان کو سختی سے نہ کچلا گیا تو یہ ہمارے معاشرے کا نظام اور ہمارے معاشرے کی جو اخلاقیات ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ہمارے معاشرے کو یہ یورپ بنانا چاہتے ہیں اور گند ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور عوام کی طرف سے جو ریاکشن آیا ہے سوشل میڈیا پر جو ریاکشن آیا ہے وہ بھی کافی اس کی وجہ سے بھی چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور اب یونیورسٹری انتظامیہ کو بھی شرم اور حیاء آگئی ہے اور انہوں نے بھی عمل اور کاروائی کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فہاشی کے اڈے پر کم سن بچی کو چھوڑ کے آنے کا جو معاملہ تھا اور بچی کو بائیاب کروایا گیا روجان کا یہ علاقہ ہے پولیس نے دلبر گاؤں میں فہاشی کے اڈے سے تیرہ سالہ لڑکی کو برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے روجان یہ جنوبی پنجاب کا ظلہ ہے اور وہاں پر ایک گاؤں میں فہاشی کا اڈا بنا ہوا تھا اور وہاں ایک تیرہ سال کی بچی کو چھوڑ کے آئے تھے اس کے والد اور اس کو بائیاب کیا ہے پولیس نے مذکورہ لڑکی کے والد کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے اسے مبینہ طور پر مجرموں اور ایک نائکہ کو فروخت کیا تھا جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو آنے کے بعد منظر عام پر آیا ویڈیو میں ایک نامعلوم شخص ایک تیرہ سالہ لڑکی تصویر دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اسے اس کے والد نے روجان کے گاؤں چک دلبر میں ایک فہاشی کا اڈا چلانے والے مجرموں کو فروخت کر دیا ہے مذکورہ ویڈیو میں اس شخص نے عوام سے نابالک لڑکی کو فہاشی کے اڈے سے بچانے کی اپیل کی تھی روجان کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر ایس اچو محمد اسحاق نے کہا کہ اڈے پر نابالک لڑکی کی موجودگی کی تصدیق کے لیے انہوں نے ایک مخبر کو گاؤں بھیجا جس نے خاتون نائکہ سے رابطہ کیا تفصیلات بتاتے ہوئے ایس اچو نے کہا کہ مخبر نے اپنے آپ کو گھاک ظاہر کرتے ہوئے نائکہ سے لڑکی کو لانے کو کہا انہوں نے بتایا کہ خاتون نے پولیس مخبر سے پندرہ سو روپے وصول کی اور جیسے وہ لڑکی کو لے کر آئی پولیس کی ایک ٹیم کو کوٹھے پر چھاپا مار کاروائی کی اور خاتون کو گرفتار کرنے کے علاوہ اس بچی کو حفاظتی تحویل میں لے لیا اب یہ میں بات آپ کو کوئی بھارت کی نہیں بتا رہا میں آپ کو کسی غیر مسلم ملک کی بات نہیں بتا رہا یہ ایک بیک ورڈ زلہ ہے اور وہاں ایک گاؤں ہے اور وہاں پر یہ برائی کا ڈا ہے اور ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آج بھی جو اقدار ہیں آج بھی اخلاقیات جو ہمیں بیک ورڈ علاقوں میں نظر آتی ہیں اور دین سے رغبت یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا لیکن یہ اگر ایک گاؤں میں وہاں پر برائی کا ڈا چلایا جا رہا ہے اور پورا اہل علاقہ اس کو جانتے ہیں اور وہاں پر ہر بندہ اس اڈے کو جانتا ہے تو اس سے بڑھ کر بے ضمیری کیا ہوگی جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے اور ایک معصوم بچی اور ایک اور چیز کہ جب بھی اب ہمارے پاس سوائے ایک سوشل میڈیا کے اور کوئی جو اپنے آپ کو بچانے کا آلہ نہیں بچا ہمارے ادارے سطو پی کر سوئے ہوئے ہیں ہماری پولیس جہاں بھی کوئی کرائم کا اڈا ہوتا ہے وہ ان کے نالج میں ہوتا ہے اور وہ بقاعدہ منتھلیاں لیتے ہیں اور منتھلی لے کے وہ سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن جب کوئی معاملہ سوشل میڈیا پر آ جائے اس پر جب عوام و ناس کیونکہ اب طاقت عوام کی ہے نہ کسی ادارے کی طاقت ہے نہ عدالتوں کی طاقت ہے اب عوام کی طاقت ہے یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے عوام کا دور ہے اور جب کسی معاملے پر عوام کھڑی ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہے پھر انصاف یہی عدالتیں جو چھے چھے سال تک کیسوں کو لٹکاتی ہیں یہی عدالتیں پھر دو دو ماہ میں فیصلے بھی کرتی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے بہرحال ایسے چھو نے بتایا کہ لڑکی نے پولیس کو تزدیق کی کہ اس کے والد نے اسے فہاشی کا اڈا چلانے والے مجرموں کو فروخت کیا راجنپور کے ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد افضل نے بتایا میڈیا کو کہ پولیس نے نبالک لڑکی کے والد کو بھی گرفتار کیا جبکہ خاتون اور لڑکی کے والد کے خلاف دفعہ 371A 371B اور انسانی سمگلنگ کی روک تھام کی ایکٹ 2018 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور کاروائی شروع کر دیئے اب یہ تو ایک بچی تھی وہاں پر پتہ نہیں کتنی بچیوں کو انہوں نے استعمال کیا ہوگا کتنیوں کو جانوروں کو پیش کیا ہوگا اور اگر یہ لوگ ہیں اور جو خاتون ہیں اگر وہ پیسے بھر کر اور باہر چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے تو بڑے بڑے لوگ ہوں گے علاقے کے جگیردار اس نائکہ کے پیچھے ہوں گے ہمارا وہ کہتے ہیں کہ کسی شرافت کے جو آپ کو چہرے نظر آتے ہیں اگر آپ نے ان کی شرافت دیکھنی ہو تو آپ ان اڈوں پر جا کے دیکھیں تو یہ تو اس کے پیچھے تو بڑے بڑے ایم پی از آ جائیں گے ایم این از آ جائیں گے جگیردار آ جائیں گے اور وہ اس نائکہ کو بچا لیں گے لیکن ایک چیز ہے کہ اس معصوم بچی اس کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو محفوظ رکھے اور ہماری تمام جو بچیاں ہیں خواتین ہیں اللہ پاک ان سب کو محفوظ رکھیں ان درندوں سے اور سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو دہشتگردی کی دفعات لگا کے ان کے خلاف کیس لائے جائے اور جس طریقے سے سری لنکن مینجر کے کیس میں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو رہی اس طرح ہیرنگ کر کے ان لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا جائے یہ دہشتگردوں سے بڑھ کے دہشتگرد ہیں جو معصوم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے وہ آگے کہاں جاتا ہے دوسری طرف یہ تو ایک غریب اور بیکپورڈ علاقے کا جو کرائیم ہے اور وہاں پر جو صورتحال ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ہماری موڈرن سوسائیٹی ہے نام نہاد موڈرن سوسائیٹی جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکلر سمجھتے ہیں ان کی جو غیر اخلاقی جو چیزیں ہیں جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور جنہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی ٹھان لی ہے نہ مومبتی مافیا اس کے اوپر بولے گا اور نہ ہی ہماری ہیومن رائٹس کی جو آرگنیزیشنز ہیں وہ بولیں گی کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن آئی بی اے نے ایک واقعہ وہاں پر پیش آیا آئی بی اے کی جانب سے یہ کاروائی وہ تب ہوئی جب ایک لڑکے کو معتل کیا گیا سٹوڈنٹ کو اور ایک کو ایک سال کے لیے جو انورسٹری میں داخلے پر پابندی لگا دی آئی بی اے کی جانب سے یہ کاروائی تب سامنے آئی جب ہم جینس پرستوں کی ایک مبینہ پارٹی کے حوالے سے جو ایک ویڈیو تھی وہ وائرل ہوئی جو ادارے کے کیمپس میں تھی وہ ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بہت زیادہ عوام مناظر کی طرف سے تنقید کی گئی اور جو ادارے کے کیمپس میں یہ ساری چیزیں نظر ہیں جس کے بعد آئی بی اے نے تحقیقات کا آغاز کیا یہ بھی واضح نہیں کہ امبینہ پارٹی کیمپس میں کہاں اور کب منقد ہوئی اور کون اس کا ذمہ دار ہے ادارے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اگزیکٹیو ڈیریکٹر کی ہدایات پر سوشل میڈیا اور پریس میں آنے والے واقعے پر آئی بی اے نے سٹوڈنٹ کنڈکٹ کومیٹی نے تحقیقات کی بیان میں کہا گیا کہ کومیٹی کی جانب سے جو چیزیں سامنے ہیں اس کے مطابق اس معاملے میں ملوث ایک طالب علم کو ایک سال کے لئے مطلق کر دیا جبکہ ایک اور طالب علم کو آئی بی اے کیمپس میں داخلے سے روک دیا ہے ہاؤسٹل تک رسائی پر پبندی لگائی گئی اور دیگر سہولیات اور خدمات تک رسائی بی تدریسی سال کے آخر تک ختم کر دی ہے بیان کے مطابق ادارہ اس طرح کی ہر سرگرمی کی سختی سے مضمت کرتا ہے جو آئی بی اے کی اخلاقیات معاملات اصولوں اور قوانین کے خلاف ہو اور ادارہ کے ذابط اخلاقی خلاف ورزی جب بھی کی جائے گی تو اس پر مناسب کاروائی کی جائے گی بیان میں کہا گیا کہ آئی بی اے کے اندر ہونے والے تمام سماجی اور موسیقی کے ایونٹس پر تحکم ثانی پابندی آئیت کر دی گئی ہے آئی بی اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کو بھی طلب کیا گیا ہے تاکہ اس کے عراقین کو پیش رفت سے اگاہ کیا جائے بیان کے مطابق ایگزیکٹیو ڈیریکٹر کی جانب سے انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ طلبہ کے ذابط اخلاق پر سختی سے عمل کرایا جائے یہ یونیورسٹیز بدقسمتی سے جس طریقے سے یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے مس یوز ہو رہے سارے کا سارا معاملہ اس پر جتنی سخت کاروائی ہوگی وہ اتنی کام ہے اور سوشل میڈیا پر یہ معاملہ آیا ہے تو تب ہی ان کو خیال آیا ہے اب دیکھتے ہیں مزید کیا کاروائی کرتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات